پاکستان سمیت دنیا بھر میں سورج کا حسن گہنا گیا چاند سورج کے سامنے آیا تو دن میں رات کا سما ہو گیا رنگ آف فائر کا منظر پاکستان میں بھی دیکھا گیا لاہور میں بادلوں کے درمیان گرہن نے منظر سہر انگیز بنا جالا سورج گرہن کی بات کی جائے تو پہر ایک بچ کر بتیس منٹ پر ختم ہوگا طبی ماہرین کا کہنا ہے گرہن کو براہ راست ہر کس نہ دیکھیں چشمے کا استعمال کریں یا دور بھی ان سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں چشمے یا دور بھی ان سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں چاند سورج کے سامنے آیا تو دن میں رات کا سما بن گیا رنگ آف فائر کا منظر پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے سورج گرہن لگا ہے اگر اس سال کی بات کی جائے تو کل چھے گرہن لگیں گے جن میں چار چاند گرہن ہوں گے اور دو سورج گرہن سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے کہ گرین کو براہ راست ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے چشمیں یا دور بین سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں اس پر بات کرتے ہیں ہمیں نمائدہ ابراہیم رند سے ابراہیم رند کیا سما ہے کراچی میں اور دوسری جانب آپ نے پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ لوگ معذوروں کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں بالکل جیسی آج صبح نوبت کے چھبیس منٹ پہ سورج گرن کا آگاز ہوا تو وہاں پہ کراچی کے ساحل سمندر پر نوجوان جو یہاں پر پہنچے اور ایسے بھی افراد پہنچے جو کہ فالس کا شکار تھے یا جسم کی مختلف معذوری کا شکار تھے وہ بچے بھی اس میں شاملیں بڑے بھی ہیں اور ایک دو خواتین بھی تھی جو کہ یہاں پر ریت میں گڑا کھوڑ کر یہاں پر ان کو بٹھایا گیا جب ہماری ان سے بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ جیسے یہ سورج گرن ہوتا ہے یہ چاند گرن ہوتا ہے تو ریت پر آ کے سورج کے نیچے وہاں پہ لٹا کے اور سورج کی طرف ان کا روک کر کیا جاتا ہے تو ان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن علماء اور تیوی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے یہ صرف ان کی اپنی باتیں ہیں لیکن یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی جو آپ یہاں پہ پہنچے ہیں وہ تو وہ لوگ جو ہیں یا نوجوان یہاں پہ جو پہنچے ہیں تیوی پہ وہ ایکسرے کی فلمیں اور چشمیں اور گلاسز لگا کر براہ راست دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تیوی ماہرین نے ان کو بار بار منع کیا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں دیریکٹ نہ دیکھیں کیونکہ یہ گلاسز اور چشمیں ہیں یہ کوئی اچھی کوئیلٹی کے نہیں ہے کہ ان کو روک سکتے اس سے بینائی جا سکتی ہے عمام جو زندگی بھر کی بینائی سے محروم ہو سکتے ہیں تو دس بچ کر انچاسمنٹ پر یہ تھوڑی در کے لئے یہاں پر سایا ہوا تھا تھوڑی در کے معمولی اندھیرہ ہوا تھا لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ سورج گرہن جو ہے تھوڑا تھا وہ ہوا ہے لیکن ابھی تک بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہاں پر سی ویو پر ہمارے بھی اچھا اترا ہمارے ساتھ رہے گا ریناؤن آسٹرولوجسٹ سامیہ خان صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے سامیہ خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سورج گرہن کو لے کر ماہرین علم نجوم کیا بات کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ستارے اور سیارے سورج گرہن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں بہت شکریہ جی موقع دینے کے لیے اور آپ کے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ احتیاط لازم ہے جیسے کرونا کا علاج نہیں ہے احتیاط ہے اور اگر گرہنوں کی اہمیت ہمارے مذہب میں نہیں ہوتی تو ہمارے کبھی بھی نمازِ قصوف اور نمازِ قصوف کا حکم ہمارے پروفیٹ تیسٹی اپونم نہیں دیتے اور وہ ان اوقات میں طویل دعا اور طویل قیام فرمایا کرتے تھے اسی طرح آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو میں اب آپ کے ثرو آپ کے توصف سے کہنا چاہوں گی کہ آج خیر بندہ ملکی سالمیت ملکی ساگ اور مزید تباہی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ دو نواصل نمازِ قصوف پڑھے اور صدقات ضرور دیں کیونکہ اس کے اثرات نیگٹیو زمین پہ بالکل آنے کے چانسز ہیں یہاں میں حوالہ بھی دینا چاہوں گی کہ یہ انیس سو نینانوے کے بعد دوسرا ایک انٹینٹ گرہن لگنے جا رہا ہے انیس سو نینانوے گیارہ اگرز کوئی گرہن لگا تھا اور تب میری پہلی سیاہ کی پیش پوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تو تھرڈ مجورٹی کی گرمنٹ تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ والا گرہن اس گرمنٹ کے لیے سختی لائے گا اس سے ڈیزولف کرا دے گا اور اس کے بعد یہ دوسرا سب دی کراچی میں اندھیرہ ہو گیا تھا اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں شام کا منظر ہے تو جو ہے یہ اس وقت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ملک کی سیاہی نظام میں بھی تبدیلیاں آتیتی ہیں انکانات ہیں کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ ایک انکانات ہیں صرف نیچرل کلامیٹیز کا بھی خطرہ موجود ہے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم پہ جنگ بھی مسلط کی جا سکتی ہے تو ان ویسے رب ہمیں آزماتے ہیں یا بخش دیے جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دعا اور صدقہ رد بلا ہے تو آپ کے ثلو میری بھی لوگوں سے یہی طرح خاص ہے کہ اس وقت میں ضرور رب سے توبہ تائل ہو جائے اچھا سامیہ خان صاحبہ آپ نے حکومتی سیاسی منظرنامے کا بھی ذکر کیا اور حکومت کا بھی ذکر کیا گزشتہ حوالہ بھی دیا کہیے گا موجودہ حکومت کے لیے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سیاسی منظرنامے پر کتنی بڑی تبدیلی کے آنے کا امکان ہے کیا حل چل پیدا ہو سکتی ہے انیس سون انانوے میں جب میں نے پہلی سیاسی پیش گئی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پرویز مشرق صاحب کا موشہ اللہ آ جائے گا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کراسی میں تھی اور میرے اوپر پرویز مشرق صاحب کا جہاز سلائے کر رہا تھا اور اسے اترنے نہیں دیا جا رہا تھا اور میرے اپنی آنکھوں سے وہ رینجل بڑا سین دیکھا گئے مجھے یہ نہیں پتا نکانا محدود سائل میں وہ تبدیلی کس لیول کی ہوگی وہ کیا منظر نامہ ہوگا یہ اللہ نے مجھے علم میں ہی دیا لیکن ملکی سیاست ملکی ساکھ ملکی سالمیت اور اقتصادی بہران یا خدرتی آفات اللہ پاک ان سب عذابوں سے آپ کو محفوظ رکھیں یہ صرف اس وقت رب سے رجوع کرنے کے ہی مومنٹس ہیں کیا تبدیلی ہوگی یہ اللہ نے مجھے علم میں ہی دیا لیکن سیاست کے لیے خطرات موجود ہیں اس وقت ملکی سلامتی کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ملکی سلامتی کے بھی خطرات ہیں جنگ مسلط کی جا سکتی ہے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے سورس گرہن تو اوورال اگر پوری دنیا کے منظر نامے کا ذکر کیا جائے تو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پڑتا لیکن جب میں اس سال کے شروع کوئی پڑھنا شروع ہوئی تھی یورینز کی تبدیلیوں کو کیونکہ پاکستان کو جب میں پڑھتی ہوں تو پاکستان کے جس طرح میں پڑھتی ہوں پہلے ہاؤس میں لگنے جا رہے ہیں اس وجہ سے پاکستان کو داخلی خطرات بھی ہیں اور خارجی خطرات بھی ہیں یہ میری لائن اس سال کی شروع کی پیش بوئیوں میں تھی کہ داخلی خطرات بھی ہیں اور خارجی خطرات بھی ہیں لیکن اللہ نہ کرے یہ ملک پہلے بھی اللہ کے نام پہ بنا ہے موجزے کی طرح چلا ہے اس کے بعد رب ہمیں نکال دیں گے لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ رب نے بھی پہلے کہا ہے کہ اپنے ہونٹ باندھو پھر میرے پر توقع کرو تو حکمت عملی پوزیٹیوٹی اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے رویہ بدلنے کی ضرورت ہے بنانا شیط علمیہ علمیہ رحم فرما دیں یہی کہہ سکتے ہیں حالات میں اچھا ایک اور چیز جو عمومی طور پر نوٹ کی گئی ہے توہم کی بات کی جاتی ہے سورج گرہن کو لے کر تو اس پر بھی روشنی ڈال دیجئے گا کہ کیا سورج گرہن کا واقعی آپ کو لگتا ہے آسٹرولوجسٹ ہیں آپ اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ معذوری کو بدل کر رکھ دے یا حملہ خواتین کو اس سے نقصان پہن سکتا ہے اس بارے میں آسٹرولوجسٹ کیا کہتی ہے کہ کیا ایسی ریز کیا نکلتی ہے ایسے ستاروں اور سیاروں سے جن کا انسانی زندگی پر اس طرح سے اثر ہو بالکل آپ کا سوال بہت ویلیڈ ہے میں نے کیونکہ میں جب سے اس علم میں آئی میں نائنٹی نائنٹی ایج سے پیکٹس کر رہی ہوں اپنے علم کو اور میں نے گرہنوں کے اثرات دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پائیسنس خواتین حاملہ ہیں وہ بہت مہتات رہیں جن کا برد سرطان ہے اگر وہ اس طرح سے گزر رہی ہیں اپنا صدقہ اور اپنی احتیاط ضرور کریں لیکن جو سورج گرہن ہے وہ میں نے ہمیشہ حکومت وقت کی یہ مشکلات کو دیکھا ہے میں نے چار گرہن کی اثرات آپ کی اس طرح کی جو بچہ کنسیف کیے ہوئے ہیں میں نے بہت سارے میرے سامنے واقعات موجود ہیں کہ میں تو خوات سپیشل اور ایک ویڈیو بنا کے علام کرتی ہوں کہ یہ اس ستارے سے جو ہے وہ اوہشیار ہو جائیں لیکن جو سورج گرہن ہے یہ حکومت وقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو بھی حکومت جیسے امریک انڈیا میں بھی نظر آنے تو وہاں کی حکومت وہاں کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا خطر ہے اور سب سے ان حالات میں سے اگر کسی کے لیے مجھے کوئی خوشخبری یا کوئی ریلیف کی خبر نظر آتی ہے اللہ میری عزت رکھے تو کشمیریوں کے لیے وہ کیسے حالات بنیں گے کشمیریوں کے لیے جو ہے نا چھے مہینے سے آٹھ مہینے کے اندر اللہ پاک کوئی ریلیف کی خبر بناتے ہیں ان کے لیے اچھا یہ تاریخ دوبارہ دورا دیجئے گا اس کے بعد یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ ریلیف دیکھتے ہیں کشمیریوں کے لیے یعنی آزادی کی کوئی بات ہو سکتی ہے یا کس قسم کا ریلیف ہو سکتا ہے بلکل ان کی یا آزادی کی ہو جائے گی یا ان کو جس طرح وہ بچارے اتنے مہینوں سے لوکڈاؤن کا شکار ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف کی خبر بلکل بننے جا رہی ہے لیکن اٹیس جون سے ٹوئنٹی نائنٹ آف سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی حکومت وقت کی کی مشکلات کا ٹائم ہے اندر سے خطرات ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ہومیوپیٹھک اپوزیشن سے شاید حکومت کو اتنا خطرانی جیسے اپنے ہی اندر کے لوگوں سے خطرات موجود ہیں تو یہ جو ہے حکومت وقت کیلی میں نے خطرہ یہ بھی ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتی خان صاحب ایماندار سے آدمی دلبرداشت ہو کہ خود ہی کال آف نہ کر دیں اب میں سے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ رب نے مجھے بڑا محدود سائل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ماہرین علم نجوم میں سال کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ دوہزار بیس کا جو عدد ہے یہ راہو کا عدد ہے پرانے قانون توڑتا ہے نئے قانون بنتے ہیں پاکستان میں تبدیلی آئیں گی تو یہ جو تبدیلی ہے کیا یہ تبدیلی حکومت وقت کی تبدیلی سے بھی مشروط کی جا سکتی ہے گوکے علم محدود ہے لیکن ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ تو آپ انڈیکیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں یہ یورینس کا سال ہے اور یورینس ہی گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے پھر سن سمہاو میں اگر میں اگر میں کہوں کہ مجھے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں ثابت کیونکہ یہ میں نے پھر کہا کہ یہ اندازے ہوتے ہیں مجھے تو سیاسی نظام ہی کوئی نیا کسی نئی نویر کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان کا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دو ہزار اکیسے سیاسی نظام سٹیبل ہو جائے گا ہمارا وہ جو بھی جو بھی تبدیلیہ تب تک ظہور تزیر ہو چکی ہوں گی اس سے ہمارا ملک سٹیبلیٹی کی طرف چل پڑے گا لیکن یہ جو چھ مہینے اگلے بھی ہیں پاکستانی عوام ابھی بھی اپنے پتھے مضبوط رکھے کمر کس کے رکھے اور پلیز توبات کا خفار کریں سیلس اکاؤنٹیبلیٹی کر لیں تو شاید نیف کا ادارہ اتنا فعال رول نہ کردار ادا کرنی سے ضرور پڑے اگر ہم اپنی سیلس اکاؤنٹیبلیٹی بلکل سیلس اکاؤنٹیبلیٹی کی ضرورت ہے سامیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کے وقت کا شکریہ